بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم آپ تمام ساتھیوں کا استقبال اور شکریہ اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ اپنے فرض منصبی کو نبھا رہے ہیں آئندہ بھی اسی طرح صحیح معنوں میں قوم کی نمائندگی کرتے رہیں گے اس وقت اجلاس میں شریک صوبہ جمعوں کے ذمہ دار حضرات حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب خاکی راجوری حضرت مولانا مفتی سرور حسین صاحب کٹوا حضرت مولانا مفتی منظور حمد صاحب ساکن پونچ حضرت مولانا ریاض حمد صاحب ریاسی حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رامبن حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ادنپور حضرت مولانا حافظ ریاض حمد صاحب ادنپور حضرت مولانا تبریز حمد صاحب جانیپور صدر منحاج القرآن انٹرنیشنل صوبہ جمعوں حضرت مولا مفتی شبیر احمد صاحب ریاسی حضرت مولا مفتی سجاد الرحمن صاحب کشتوار حضرت مولا مفتی محمد صابیر صاحب نعیمی جانیپور صدر آل انڈیا علمہ مشایق بورد صوبہ جمعو حضرت مولا مفتی عبداللطیف صاحب ڈوڑا حضرت مولا مفتی محمد یونس صاحب راجوری حضرت مولا محمد سعید احمد صاحب ساکن پونچ حضرت مولانا محمد یونس صاحب ثقافی جمہو پلوڑا حضرت مولانا مفتی محمد فاروق احمد صاحب زلہ سانبہ قاری تاریخ حسین صاحب صدر تنظیم آئیم مساجد جمہو قاری محمد اکرم صاحب جنرل سکری تنظیم آئیم مساجد جمہو اور دگر علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں ان تمام حضرات کی موجودگی میں آپ تمام ساتھیوں کے واسطے سے وطن عزید جمہو کشمیر کی عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یکم رمضان نبارک مطابق تیس مارچ دوہزار تیس رویت حلال کو لے کر جو انتشاری کیفیت بن گئی تھی اس کو ختم کرنے کے لئے اٹھائیس مارچ دوہزار تیس مطابق چھے رمضان نبارک چودہ سو چوالیس ہجری بروز منگل امت کے رہبنوں اور قائدین کا ایک اتفاقی جلاس شہر خواہ شہر سرنگر میں زیر صدارت حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی زیدہ مجدوہ نازم اعلی دارلم رحیمیہ بانڈی پورا کشمیر و صدر متحدہ مدلس علماء منعقد ہوا جس میں وادی کشمیر میں موجود تمام مکاتب فکر کے ذمہ دار حضرات شریک رہے اور با اتفاق رائے مفتی آزم جمہ کشمیر مفتی ناصر الاسلام صاحب زیدہ مجدوہ نے ماہ مبارک کو عبادت و ریاضت میں گزارنے کی ترغیب دی ماہ مبارک کے آخری عشرے میں شب قدر آتی ہے جس کو شرط متحرہ نے تاقراتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اور مشہور روایت کے مطابق یہ رات عام طور پر ستائیسویں شب میں آتی ہے اس لئے مفتی آزم نے فرمایا کہ سترہ اپریل کی شب میں ستائیسویں شب یعنی شب قدر کا احتمام کیا جائے اس اعتبار سے گیارہ اپریل کی شام سے آخری عشرے کا مسرون اعتقاب بھی شروع کیا جائے گا مفتی صاحب نے فرمایا کہ بیس اپریل کی شام کو شوال المکرم کا چاند دیکھنے کی سعی کی جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں عید کے بعد جمعہ سے روزہ رکھنے والے حضرات ایک روزے کی قضا کریں گے واضح رہے کہ اگر بیس اپریل کو چاند نظر آتا ہے تو ایک روزے کی قضا ہوگی نہ کہ کفارہ قضا میں ایک روزہ ہوتا ہے اور کفارے میں ساٹھ روزے ہم اس وقت صوبہ جمہو کے اکثر ازلہ کے نمائندگان مفتی صاحب کے اس اعلان کی سرہنہ کرتے ہیں اور سو فیصد اس کی تائید کرتے ہیں امید ظاہر کرتے ہیں کہ جمعہ کشمیر کی عوام مطمئن ہو کر ماہ مبارک کے ایام کو عبادت اور ریاضت میں گزارنے کی کوشش کرے گی تمام حضرات اس کی تائید کرتے ہیں برزور الفاظ میں ہم اس کی تائید کرتے ہیں امید ظاہر کرتے ہیں ظالم کے ظلم حاصل کی حصد باغی کی بغاوہ شریک کی شرارت سے حفاظت فرما امید کہ اللہ اس ماہ مبارک میں جو کچھ ٹوٹے پھوٹے عامال ہو رہے ہیں اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما امید روزہ ہو تراوی ہو تلاوت ہو تذبیح ہو ذکر آذکار ہو صلات و سلام ہو جو کچھ ہم پڑتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما امید پیارے اللہ تمام بیماروں کو شفائی کامل عطا کریں صحت عافیت تندرستی نصیب فرما امید اللہ غربت سے جو لوگ دو چار ہے اللہ ان کے رزق میں برکت اتا فرما تنگی کو دور فرما خریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما مکاتب مساجد خانقہوں کی اللہ غیب سے مدد اور نصرت فرما امید امت مسلمہ کی صفوں میں اتخاد آمین آمین کہ اللہ اختلاف اور انتشار سے ہم سب کی حفاظت فرما امید کہ اللہ ہم سب کی اللہ نظر بط سے حفاظت فرما امید کہ اللہ وطن عزید جمع و کشمیر میں اللہ امن و امان کی باری ہمیں دکھا دے امن امان سکون آفیت نصیب فرما دے پیارے اللہ جو منگا اسے قبول فرما لے جو منگنے سے رہ گیا اسے عطا فرما دے یا رب سلی وسلیم دائما ابدا آمین علا حبیبکا خیر الخلق كلہم و صل اللہ تعالی علا خیر خلق محمد و آلہ و صحابی اجمعین برحمتک یا رب